پڑتی ہے بھاگ دور کرنی پڑتی ہے سرگردانی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے راتوں کو کچھ سو بھی لیا کر یہ کہہ رہا ہے نگر آتا تھا کہ دن بھر اس پروگرام کو جس پہ سوچ بیچار کی جاتی تھی اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کرنا پڑتا ہوگا خدا خود یہ کچھ کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے کم اللہ علیہ اللہ قلیلن نصوہو امن قص منہو قلیلن او زد علیہ او اس اسکری مہم کی تیاریوں میں مصروف ہمیں معلوم ہے انہ ہمیں معلوم ہے کہ دن بھر تجھے کس قدر مشکت طلب پروگرام ہوتا ہے تیرے دیرے تھاک پہ چور ہو جاتا ہے انسان ٹھیک ہے تمہیں رات کو دن بھر کی جتنی بھی کاروائی ہے اس پہ نظر غور کرنا ہوگا ریویو کرنا ہوگا اس کو کل آنے والے پروگرام کی تیاریاں کرنی ہوں گی دن بھر کے بعد پھر وہ رات آتی تھی نا اس کے لیے راتوں کو یہ کر دیتے ہیں انہماغ کی یہ قفیت تھی اور واقعی جس کے سامنے اتنی بڑی ذمہ داری ہو اور اس کی جذب و کشش کی یہ قفیت ہو وہ وہ کھانا پینا سونا جانتا ہی نہیں ہے پھر لیکن ضرورت تو اس کی یہ ہے کہ یہ بھی بڑی ضروری تھی وہ تو واقعی یہ ٹھیک بات ہے کھانے پینے کی بھی ہوش نہیں رہتی چھوٹی سی بات درمیان میں آگئی وہ پیسٹ کی جنگ کے اندر میں بھی گیا تھا محاذ دیکھنے کے لیے وہ اور بات ہے تلوی اسلام میں میں نے لکھا ہوا کسور کے محاذ پہ میں گیا تھا خیم کرن کے محاذ پہ وہاں اپنے سپاہی سے کھڑے ہوئے سامنے وہ تھے ہندووں کے سپاہی سے ادھر یہ سامنے ایک دوسرے کو نظر آ رہے تھے یہاں یہ سپاہی تھے اور ان میں وہ جو پتہ نہیں صوبہ دار ہوتا ہے چھوٹی سی ایک ٹکڑی کا جو مانند ہوتا ہے جمادار یا صوبہ دار یہ وہاں کھڑے تھے یہ وہ تھے جنہوں نے تین دن اور تین راتیں اس محاذ کی اوپر کھڑے ہو کے جانگ لڑکے پتہ کیا تھا تو میں باتیں کچھ کر رہا تھا تو اس سے وہ ہمارے حال کے یہی میاں والی وغیرہ کے ذلے کا وہ تھا تو میں نے اس سے پوچھا تین دن اور تین راتیں تم لوگ کھڑے رہے ہو میں جانگ میں تو کھانے پینے میں کچھ پجابی میں مبقات تھا کچھ کھان پین واسطے بھی کچھ وہ کہنے لگا کہ میاں صاحب کھانا پینے تے کاموے لیا تھا یہ پوٹنیاں ہمارے پاس تھی پانی کی وہ کپیاں بھی ہمارے پاس تھی تین دن تین راتیں کس کو خیال آتا تھا کھانے اور پینے کا اوہ دے لفظ ساری عمر میں نے یاد رہا انگیے کہ کھانا پینے تے کاموے لیا نہ ہوں ہون کھانے ایسی میں اب سمجھتا ہوں یہ کیا کیفیت تھی کہ خدا کو یہ کہنا پڑا کہ کم اللہ لہ اللہ قلیلن اور راتوں کو کچھ سو بھی لیا گا یہ ہے مقام رسالت عزیزہ نے من اور پتہ پھر اس کا آپ کیاں تفسیر کیا ہوئی کہ یہ نبی حکم صلی اللہ علیہ وسلم رات بار اتنے نفل پڑا کرتے تھے کہ حضور کے پاؤں سو جایا کرتے تھے نفل پڑا کرتے تھے صبح کو جس نے جنگ لڑنی ہے وہ ساری رات نفل پڑتا رہے گا کہ اس کے پاؤں سو جایا کرتے تھے کس مقام پہ انہوں نے پانچا دی رہے ہیں رسالت اور نویے سمجھ ہی نہیں سکتے مذہب میں سمجھا ہی نہیں جا سکتا کہ دین کے تقاضے کیا ہوتے ہیں اور دین کا عالم بردار جو ہے اسے کیا کچھ کرنا پڑتا ہے وہ یہی سمجھ سکتا ہے کہ دن بھر میں جو کہا ہے آگے صبح انطویلہ کہ لمبی لمبی تصمیعیں تم نے پڑھنی ہوتی ہیں وہاں تصمیعیں آگئی رات کو جاگنا جو ہوا ساری رات آپ نفل پڑھا کرتے تھے اور اس کے بعد پھر آپ دیکھ لیں گے تذکرِ اولیاء اکرام کے آپ گمبے لیں گے تو اسلام میں میں اور تصوف کی حقیقت میں میں انشاء کی کہ خنان صاحب جناب کہ وہ رات بھر میں دو ہزار نفل رکعتیں پڑھا کرتے تھے وہ میں نے کہا ہے کہ ذرا عساب کر کے دیکھئے تو صحیح کہ ایک رکعت میں کتنا وقت صرف ہوتا ہے تو پھر رات میں گنیئے تو اسے یہ ایسا ہوتا بھی ہے وہ کہاں نے کہ لو احساب کتاب ہیں انہوں نے اے مقام ہوا نہیں جتنے احساب کتاب ہوتا ہے کہ نفل بغیر احساب کتابوں پڑھ دے سانتے دو ہزار کے میں گن لیا تو نہیں پہر لیکن وہ تھے اکل دی گل کرنا تھے گفر اندھا بہرحال اس کا ترجمہ یہ ہو گیا کہ نفل پڑھ کے تھے حضور رات بار پاہوں سوٹ جایا کرتے تھے نا وقت ہو گیا نصفہو امن قصمنہو قلیلا عوضیدلہ آدھی رات کبھی دیکھو کہ کام زیادہ ہے تو تھوڑا سا بڑھا لیا کرو تھوڑا ہے تو اور بھی کام کر لیا کرو وہ کیوں اِنَّا لَقَ فِي النَّهَارِ سَبْحَمْ تُوِلَو دن میں جو تمہیں پروگرام ہے تھوڑا ہے وہ اتنا لمبا چوڑا ہے دیکھ رہے ہیں کس طرح سے ربط ملتا ہے کیا پروگرام ہے جو دیا جا رہا ہے یا ایوہ المزملو اب عظمت خلی اس بات کی عزیدہ نے من کہ یہ کیا کہا گیا تھا اور آگے ہے وَرَتْ لِلْقُرْعَانَ تَرْ اللَّهُ أَكْبَرْ تَرْتِيلَ وقت ہو گیا ہے اور یہ بات بھی ایسی ہے کہ تھوڑی سی ورس فرصت چاہتی ہے کس سکون و اتمنان سے باتیں کریں گے ہم تو بات نہیں کریں گے عزیدہ نے من نہ یہ پروگرام دیکھیں نہ ان کی سمجھ میں ہمارے بات آئی زور سارا یہی ہے کہ نماز پڑھ لیا کرو رات بار نفل پڑھا کرو دن بار تسبیح پیرا کرو سارا کچھ ہو جائے گا کہا یہی مقام نبوت تھا یہی مقام رسالت تھا کیا جانے چونہ بینند حقیقت رہے افسانہ زنند سورہ علم الزمل کی پہلی دو تین آیتیں سمجھ لیجئے کہ ہم نے لی ہے آئندہ باقی آگے لیں گے اور دیکھیں گے کہ کتنی بڑی خیامتیں پوشید ہیں اس قد قامت کی اثر جو کہا ہے آپ کے پرچم لہراتیں آپ کو نظر آئیں گے جو کہا ہے یہ ہم آئندہ لیں گے ربنا تکبل مننا بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان امان آج جنوری انیس سوتی ستائیس تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز یوں کہیے کہ سورہ المزدمل سے ہو رہا ہے سابقہ دو درسوں میں جو حقائق سامنے آئے میں نے دیکھا کہ انہوں نے سامعین کے ذہنوں میں ارتعاش پیدا کر دیا اور یہ علامت بڑی خوش آئند ہے کہ کچھ جمعور ٹوٹا احباب یکے بعد دیگرے آتے رہے اور ایک ہی سوال تھا جو وہ دہراتے رہے اس کا ملخص یہ تھا کہ قرآن کی روح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو انقلاب لائے وہ یقیناً بڑا حیرت انگیز تھا لیکن اس کے بعد یہ جو انقلاب محقوس آیا یہ اس سے بھی زیادہ تاجم انگیز ہے تو سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ ہوا کیسے پھر اور واقع بڑا اہم سوال ہے کہ یہ ہوا کیسے یعنی یہی چیز جو ایک لفظ تھا کہ حضور سے کہا گیا کہ حکوم اٹھئے اس انقلاب عظیم کا جھنڈا لے کر یہ اعلان کیجئے دنیا کے اندر تو یہ اتنا بڑا انقلاب تھا کہ جس نے ملوکیت ملوکیت سرمایہ داری برہمنیت ان تمام کی شوبدہ کاریوں کو ختم کر کے رکھ دیا اور انسانیت کو صحیح آزادی سے سرپراز کرمایا تو اس انقلاب کے بعد یہ چیز کے ملوکیت اور اس کے ساتھ یہ سب چیزیں جو مٹ مٹائی گئی تھی تمام کی تمام بارے بیگر پہلے سے بھی زیادہ جوش و فروش سے ثابت ہوئیں اسی معاشرے کے اندر اسی امت کے اندر اسی قوم کے اندر یہ ہوا کیسے ہے تاجب ہوں گے اس بات یہ قومیہ کے دور میں تو یہ چیز ایسے نہیں ہوئی تھی یہ ٹھیک ہے محروسی بادشاہت تو آ گئی تھی لیکن اس دور میں قرآن کے سوا کوئی کتاب ہی نہیں تھی عربوں کے پاس اور یہ پھر بھی یہ عربی ملوکیتی تھی اس کے بعد جو اباسیوں کا دور آیا ہے تو اس میں نہ قرآن باقی رہا نہ عربیت باقی رہی وہ ان کے ان کی بادشاہت ان کی سلطنت رہین منت تھی ایرانیوں کی ایرانیوں کی ایرانیوں کی